مبارک نام اور اس کی فضیلت پڑھیں گے اور سنیں گے وہ ہے یا جببارو یا جببارو اس کا ترجمہ ہے سب سے زبردست یعنی سب سے زبردست اس کی فضیلت ہے صبح و شام دو سو سولہ بار پڑھے تو ظالموں کے شر سے محفوظ رہے اب دیکھیں کتنی زبردست فضیلت ہے اس کی کہ صبح و شام دو سو سولہ مرتبہ پڑھنے سے جتنے بھی ظالم لوگ ہیں جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں یا ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہوں گے ہمارے عمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہے رکھیں گے تو اس کا ورد کرے اگر کوئی ظالم مسلط بھی ہو جاتا ہے کسی بھی صورت میں کسی کام کی جگہ پر کسی دوسرے جگہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شر سے محفوظ رکھیں گے دیکھیں میری بات سنیں کہ جب مسلح مسائل میں ہم بھج جائے اور کوئی چارہ کار نہ ہو بچنے کا اس کے بعد ہم مسلح پہ بیٹھ کے اللہ سے ذکر و عذکار کرے اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سے ہی اللہ سے ایسی چیزوں سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت اپنے دل میں پیدا کرے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام جو ہے ان کا ورد کرے ان کا ذکر کرے تو یہ جو نام ہے اس کا احتمام کرے اس کو پڑے اس کے ساتھ ایک دوسرے نام کی بھی آج ہم فضیلت بتائیں گے آپ کو اس نام کا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہے اس کے الفاظ ہے یا متقبرو یا متقبرو اس کا ترجمہ ہے بڑائی اور بزرگی والا اس کی فضیلت ہے اس نام کی بکسرت ذکر کرنے سے بزرگی اور برکت ہو اور شب زفاف میں بی بی کے پاس جا کر قبل مباشرت دس بار ذکر کرے تو اولاد نرینہ نیک بخت ہو اب کتنی زبردست بات ہے کہ ہمیں ضرورت کے واقع اگر ہم اس کو پڑھ لے اور ہماری اولاد نرینہ ہو تو وہ نیک بخت پیدا ہو آج کل دیکھ لے کہ اولاد کتنی نافرمان ہو چکی ہے ماں باپ کے دل کو دکھانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اگر ہم پہلے سے ہی ان کو اچھی تربیت کر لے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ ہماری اولاد نیک ہو تو بعد میں جا کر ہمیں سر پیٹھنا نہ پڑے افسوس کرنا نہ پڑے دوسروں کے پاس جا کر شکایتیں کرنا نہ پڑے اور پھر بعد میں دم درود اور وظائف اور تعویزات اور ان چیزوں کے پاس نہ جانا پڑے تو ہر کام کے کرنے سے پہلے ہی اگر ہم اس کے لئے اچھا احتمام کر لیا جائے دعائی کر لی جائے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود شریف بیچ کے دعائی کی جائے تو کیا ہوگا وہ کام پہلے سے ہی اچھا ہوگا ہم کیا کرتے پہلے ساری چیزیں بگاڑ کے پھر بعد میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرے بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ویڈیو لمبی ہو رہی اس لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکے اور ضرور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکے میری والدین کو یاد رکے ان کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مغفرت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹنے والا فرمائے ان کی تمام کی تمام تر مغفرتیں فرمائے سمام مسلمانوں کے ساتھ جن کے بھی والدین مفاد ہو چکے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ